موسیقی 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 سلام علیکم سلام شاگر بھائی کے پاس میں اپنے سانگوں کی ریکارڈنگ وغیرہ کر رہا ہوں تو آج بھی ہمیں ایک سانگ ریکارڈ کر رہے ہیں موسیقی 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 اسلام علیکم امیدے آپ سب ٹھیک ہو گے اچھے ہوں گے تو اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جانا تو کرتے ہیں اپنا vlog start آج کافی لیٹی اپنا vlog start ہو رہا ہے ابھی ٹائم آگیا دن کے دو ابھی زیشٹ میں گر سے نکل آیا تو آج میجے جانا ہے اپنے بائی کے پاس شاکر بابا جہاں پہ میں اپنے سانگو کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو مطلب کیا ہی بولے یار ٹھنڈ کافی لگی آپ سوچ رہو کہ کیا ہاتھ میں ہلمٹ ہے آج بائک کا سیزن ہی نہیں ہے پر کیا کرے گھر میں چھوٹی گاڑی ہی نہیں تو مطلب کسی کو میں مانگ بھی نہیں سکتا ہوں اگر کسی کو بولتے گاڑی دینے کے لیے تو پھر اگر اس نے وہاں سے نہ کر دیا تو پھر بندانہ بیزد ہو جاتا ہے شرما آتا ہے اپنی جگہ تو اسی لیے تو چلو کیا کرے یہ دن بھی نہیں رہے گے بس انشاءاللہ ہم محنت کر رہے ہیں آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو کیا چاہیے ہمیں آج جانا ہے شاگر بائی کے پاس ٹرینز علاقہ جو ہے نا یہاں ہی پہ اپنا علاقہ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو چلے بائک پہ رائیڈ کر رہے ہیں مطلب زیادہ ہم نہیں لیتے سے پہلے ہمیں پہنچنا ہے فرسل وہاں سے ہم وہاں سے ہم کو منتظر یاسر لوگ اس کو جانتے ہوگے پہلے اسی کو اٹھانا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیدے میل ہو رہا جہاں پہ شاگر بائی کا گھر ہے میں نے ہیل میٹ بھی ساتھ میں لے لیا کیونکہ میں نے سوچے پیچھے یہی لگائے کہ بائک پہ ہی آئے اپنی بائک ہے یہ گھر کی ہے اپنی بائک ہے اسی پہ آیا تو مطلب گاری باری تو ہے ہی نہیں ساہل بائی کو ساتھ میں لائے میں نے ساہل بائی کو بولا آپ بھی تھوڑا چلاو پھر اس کے بعد میں بھی چلاوں گا کیونکہ کیونکہ تھنڈ بہت آ رہی ہے بائک پہ کیا ہی کرے یہ دیکھو تو چلے زیادہ ٹائم نے ویشٹ کرتے ہیں دور بھی پہنچنا ہے نکلتے ہیں اوکے میں چڑھتا ہوں اس کے بعد ہیل میٹ لگاتے ہیں پھر مطلب اتنی تھنڈ نہیں آتی ہے پھر بھی فرق ہے پھر مطلب اتنی تھنڈ نہیں آتی تھنڈ نہیں آتی مجھے منتجر بائی کے گھر میں پہلے اسی سے ملاتے ہیں کیا ہے منتجر بائی باز ٹھیک بڑیا ٹھیک آپ سنائیں باز بڑیا شکر اللہ کا تو یہ رہا منتجر بائی مطلب جو ہم نے یہ خردت کرنے آگیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں مطلب جو بھی مطلب مجھے لگ رہے آج کل کشمیر میں سانگ ریکارڈ ہو رہے ہیں تو وہ اسی نے لکھے ہوتے ہیں مطلب رائٹر جو ہے وہ یہی ہے تو آج ہم بھی آئے اسی کے پاس آپ اسی کے پاس کوئی اچھا سا سانگ دیکھ کے اس کے بعد نیا سانگ میرے لیرکس ہیں سیڈھی بائی کا دوسرا سانگ ہے وہ میرے سا ہمیں امید ہے آپ کو بہت سنے گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا ہاں فلحال ہم یہاں پہ چاہ پیے گے چاہ پیے گے ہمیں شاگر بابا کے پاس جانا ہے تو میں نے سوچا پہلے یہاں ہی سے مل کے جائے گے اس کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے کیونکہ یہ جو مطلب رائٹر ہوتا ہے اس کو ساتھ لینا پڑتا ہے اوکے اور کھانڈ بھی بہت ہے بائی پر بھورا حال ہو گیا تھنڈ سے بوری حالت ہوگی سیچ میں یار کیا ہی بولیا اگر ابھی چاہ نہیں پیے گے اس کے بارے کہ تھنڈ کہاں بھاگ جائے گی چاہ پی کے تھوڑی سی گھرمہ آٹا جائے گی پھر اچھا رہے گا ابھی تھوڑا چاہ بھائی پی کے نکلے کے یہاں سے تو اس کے بعد ہمیں رات کو وہاں پہ رکنا ہے شاگر بھائی کے گھر میں تو ابھی منتظر بھائی کے گھر میں میں دوسری ٹائم آیا اس سے پہلے بھی ایک بار رہے تھا پر کب یہ مکان کا کام چل رہا تھا ہمارکان اسپیکشن تھا ہاں بلکل اور کچھ سیٹھی بھائی بس یار دعا آپ کا دعا تو ہمیشہ ہے ساتھ نے دعا کر دے رہنا بس باکی کچھ نہیں آپ کو بتا ہے آج کل سیٹھی بھائی کے بہت دورے دن چل رہے ہیں کیونکہ گاڑی چھوڑ کے نا مطلب آج دس پندرہ دنوں سے گھر میں بہتے ہیں بہت یاد آتی ہوگی اس سے اور گا یار کیا ہی بولیں اور میری چنل آپ نے پرموٹ نہیں کیا آپ تک بھائی کی بھی چل رہے ہیں کیا نام ہے چنل کا ہماری منتظر یاشر منتظر یاشر بھائی کی چنل کا نام ہے جا کے بھائی کی چنل کو سبسکرائب جلو کر لینا لیکھ ہم دے دے کے ڈسکرپشن میں بھائی کی چنل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ دینا جیسے ہم سب کو پیار دے رہے ہیں نام تو آسان یا نام سے بھی سرش ہوگا منتظر یاشر کرنا ہے سرش بس بلکل بلکل نام سے بھی آ جائے گا ہم پہنچ گئے شاگر بھائی کے پاس جو کی ملحورا میں شاگر بھائی کا سٹیڈیو ہے جہاں پہ میں مطلب اپنے سانگز کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو بلکل ہم نے لیڈی سٹاڈ گیا کیونکہ ابھی تک ہم چاہے گئے پی رہے تھے چاہے گئے ہم چاہے گئے تو اب بس ریڈی ہو گئے ہم اپنے سٹیڈیو میں آگئے اب یہاں پہ دیکھو آپ پہلے سن دیکھو اندر سٹیڈیو کا کیسا ہے اس کو تو جانتی ہوگی اس کو ہم نے ساتھ میں لیا یہ پیچھے نہیں رکھتا ہے متضر بھائی اور خاص مہمان آپ سب کا بھائی ساہل والیکم سلام ساہل ریشی ساہل ریشی بھائی کا مطلب آپ نے اس کے سانگ بھی دیکھے ہوگے یوٹیوب پہ بہت سارے سانگ اپلوڈ کیے ریسینٹلی اس نے کیا نام تھا دنیا تاون ہاں دنیا تاون ٹربیوٹ سانگ کیا تھا کیا نام تھا اس کا سیرت جان کے لیے سیرت جان کا ٹربیوٹ کیا تھا بھائی نے وہ مجھے بہت ہی پسند آیا اور بہت ہی اچھا لگا اس کے بعد ہم اپنے استاد سے آپ کو ملاتے ہیں والیکم سلام یہ رہا ہے شاکر بھائی تو شاکر بھائی کے پاس میں اپنے سانگو کی ریکارڈنگ وغیرہ کر رہا ہوں تو آج بھی ہمیں ایک سانگ ریکارڈ کرنا ہے انشاءاللہ ہم اس پہ بہت محنت کرے گے تو آپ کو بھی وہ ضرور پسند آئے گا اور جلدی آپ کو وہ دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو فیلال ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں مطلب اس میں ٹائم لگ جائے گا ہمیں یہ ابھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں رات کے دس گیارہ بارہ کب تک ہمیں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو چلو فیلال آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں فیلال ہم تھوڑا فریکٹس لے لے گے یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا سین رہے گا اوکے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو مطلب سانگ کی ریکارڈنگ وغیرہ کرنی ہوگی سانگ ریکارڈ ویڈیو گرافی جو بھی ہے مطلب ٹریک پورا کمپلیٹ کرنا ہوگا فل ویڈیو آئیڈیو یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ ہو جائے گا تو بھائی کی بھی چنل ہے شاگر بابا اور سوہل رشی تو لنک میں دے دوں گا دسکرپشن میں انسٹاگریہ وغیرہ اگر آپ لوگوں کو ان کے ساتھ کوئی بھی کنٹیکٹ کرنا ہوگا سانگ کے بارے میں کوئی بھی کام ہوگا تو ان سے آپ پنٹیکٹ کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ڈسکرپشن میں نمبر بھی دے دوں گا شاگر بھائی کا اگر کسی کو سانگ وغیرہ ریکارڈن کرنا ہوگا اور سہل بھائی کا بھی اگر کوئی ویڈیو کرنا ہوگا سانگ کا تو بھائی بھائی ویڈیو ویڈیو ریکارڈن کمپلیٹ ہوگی اور ٹائم بھی کافی ہوگے رات کے تین بچ گئے کیونکہ یہاں پہ لائٹ کی تھوڑی پرابلم تھی آپ کو پتہ ہی ہوگا بارپ میں زیادہ یہاں پہ ہماری کچھ میں ٹرانس فرم وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں خراب ہوتے رہتے ہیں اس لئے اتنا ٹائم لگا تو اب بس کافی نیند بھی آگی اب بس سوئے گے ریشت کرے گے کیونکہ صبح واپس گھر بھی جانا ہے تو اب دو تین گھنٹے یہاں پہ ریشت کرے گے صبح کے ٹائم آرام سے ہم یہاں پہ نکلے گئے تو اب بس اسی کے ساتھ ساتھ اس پیارے سے ویڈیو پہنڈ کرتے ہیں ہائی ہوپ آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو لائک کو امیٹ شیئر سبسکرائب ضرور کر کے جانا سو کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں پہنڈ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ میں تب تک کے لئے سب کو اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیر لاؤیو پہملی بائی گوڈ نائٹ ملتے ہیں